السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک نئے بلوک کے ساتھ حضر محمد کا بلوک ابھی شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھا دوں تو یہ چیک کریں آسمان کو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے ابھی جو انام بور چلیں گے اور اپنی باری کے جارہاں جو انام بار کر رہے ہیں جزار کرنے کے بعد ہم بور چلیں گے ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس کا پٹا بغیرہ ہم نے لگا لیا ہے یہ دیکھے لائے ہیں اور وہاں پر ہم نے دو پلیاں لگئی ہوئی ہیں تاکہ پٹا سلپ بھی ہو جائے پھر بھی بور چلتا رہے ہیں یہاں پر جو انا بور لگایا ہے تو یہاں پر ہمارا بور یہ نہیں چلا اس میں یہاں پٹا سلپ کر رہا ہے اب جو انا یہاں پر چلا رہے ہیں اور یہ چیک گئے پانی اب چلتے ہیں جلدے جلدے ٹھیک ہے تو ہم جا رہے ہیں پانی دکھانے تو یہ چیک کریں دپل پانی ہو گیا ہے ابھی چلائے یہ نال جو بھی کل ہو جائے گے انشاءاللہ پہنچ چکا ہم اپنے رکبے پر جہاں پر ہم پانی لگایا ہے یہ چیک کریں ابھی پانی جو انا بور کا آئے گا تو اس کا لیول جو انا پانی میں پھولکوں کو دکھاؤں گا ابھی پہلے کیا رہے ہیں پانی لگا رہے ہیں جیجر بھائی جو انا وہ خات جو انا وہ چٹا مار رہا ہے خات جو انا اب آخری جائے آخری ڈال رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اس فصل میں آنا وقت اتنی افسد آتی ہے تو یہ چیک کریں ہماری فصل اور سورج بھی جو انا وہ بھی نکلا ہوا ہے جو انا ہم نے سولر جو انا وہ نہیں چلے سولر جو انا وہ کہیں بور پر چلی ہوئی ہے تو اسی وجہ سے جو انا ہم نے آج سولر جو انا جو انا وہ بکریاں جو انا میرے جو انا بیعیاں جو پھال دیا ہم آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتا ہوں مارے پاس ہی اس ٹائم جو نو سے دس جو انا وہ پھال ہیں پہلا پھال یہ دوسرا یہ ایک دو دو ہو گئے ہیں آگے چیک کریں ایک دو اب لگن کو اور بھی دکھاتا ہوں اور ادھے جو انا ہماری بچھی ہے تو یہ چیک کریں یہ چھٹی ہوئے ابھی اسے ہمیں باندھ رہتے ہیں ہم نے باندھ لیا ہے اب جو انا آگے جا کر دکھاتا ہوں ایک جو انا یہ ہے ہمارے پھال یہ چیک کریں اس کے کانوں غیرہ یہ چیک کریں اور میں آپ لوگوں کو اپنا جو انا وہ ڈوگ بھی دکھا دوں تو ہم نے جو ڈوگ دکھا ہوا ہے وہ چھوٹا سا بھی پال رہا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ کون سی نسل ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے یہ اس کی کون سی نسل ہے ہم نے اس کو باندھا ہوا ہے یہ تنگ کرتا ہے یہ جو انا لوگ کو کارتا ہے کبھی کان پکڑ کے کھیشتا ہے کبھی کیا کرتا ہے تو اس لئے ہم نے اسے باندھ دیا ہے تو آگے دیکھتے ہیں ہمارے جو انا رس بیج میں کتنا ٹائم اور کتنا یہ رہت ہے سورج سے چیک کریں آج جو انا آسمان پھل ساف ہے اور یہ ہے جو انا تھم بگرہ جو انا وہ جو انا کاشت کیا ہوا ہے یہ چیک کریں ہمارے یہ کھاپ پڑی ہوئے ہیں جو انا پانی کا لیول جو انا چیک کریں یہ چیک کریں ماشاءاللہ اب جو انا پانی جو انا پھل جو انا ہماری کھال جو انا پھل ہو گئی ہے تو ابھی مہابلہ مکا کے جا کے ایک چیز ہو دکھا جو یہ والا جو ہمارا نکا پڑا ہوا ہے یہ بہت وہ نیچے ہے یعنی کہ دبا ہوا ہے تو یہ چیک کریں جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہاں پانی جو ایک دم یعنی کہ بلکل ہی نیچے تلہ جائے گا تو یہ چیک کریں آپ پانی کو چیک کریں کتنا شاد جو انا وہ یہ ڈبل پانی ہے یہ نیچے جا رہی ہے یعنی کم ہو رہی ہے ہماری بارے لگ رہے تک ہم انشاءاللہ یہاں سے چار کیارے یتیم کیارے جو انا وہ پلا دیں گے دوسرا یہ ہے تیسرا آگیا ہے یہ چیک کریں دوسرا نکا جو ہم نے کھول دیا اور یہاں پہ چیک کریں ہاں سے دال اس چینک پڑایا ہے چیک کریں میں نے دوسرا نکا جو ہم نے کھول دیا اور ادھر والا جو ہمارا نکا ہے ہم کرتی ہے یہ دیکھیں پانی لگانے کے بعد نہ دھو کر ہم ابھی تیار ہو چکا ہوں تو ابھی ہمارا جو ٹائم ہے گھاس کاٹنے کا ٹائم ہو چکا ہے تو اب ہم گھاس کاٹنے جائیں گے ہمارے جو بکرے ہیں وہ ابھی ریسٹ کر رہی ہیں یہ چیک کریں اور ہمارا رکشہ ابھی نہیں کھڑا ہوا تو ہمارا رکشہ ابھی ادھر جا رہا ہے وہ دیکھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تھوڑی دیر کے لئے چاہیے تو ہم نے ان کو دے دیا ہے اور یہ پانی رکھا ہوئے اور یہ پانی رکھا ہوئے یہ لیلی کو دیکھیں ہمارے پانی رکھا رہی ہیں اور یہ دیکھیں اپنے پھال جو ہمارے پانی رکھا ہوئے ہیں اب آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا ہمارے پھال جو ہمیں کیسے ہیں یہ چیک کریں یہ چار پھال یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک جو ہمیں وہ ادھر کھڑا ہوئے وہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ زیادہ شرابتیں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اس لیے جو ہمیں مجھے یہ پھال جو ہمیں بہت زیادہ ہی پسند آئے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ بلوگ جو ہمیں پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ جو ہمیں آج کا بلوگ جو ہمیں یہی پار قتم کرتے ہیں اللہ حافظ